السلام علیکم 3 کلاس سوشل سٹیڈی کی بوک اوپن کریں کیسے ہیں بچو آپ لوگ سب آج جو ہمارا لیسن نمبر 11 ہے فیسٹیولز آف دا ادر کمیونٹیز یعنی کہ وہ لوگ دوسرے لوگوں کے یا دوسرے جماع سے تعلو ہیں دوسرے مذہب سے تعلو رکھنے والے لوگوں کے تہواروں کے بارے میں ہم نے بات دی اس کا ہم نے پارٹ نمبر اے اور پارٹ نمبر بی کر لے تھا آج ہم اس کا کریں گے پارٹ نمبر سی write at least 3 sentences about each festival یہ آپ کو 5 festivals کے بارے میں بتایا ہے اور وہ کہنے کہ کم سے کم ان کے بارے میں 3 آپ نے sentence بنانے ہیں 3 جملے بنانے ہیں نمبر 1 کیا ہے christmas christmas اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اس کا آنسر جو ہے وہ آپ کی بک کے پیج نمبر 36 پہ ہے christmas christmas is the most important festival of the christians christmas جو ہے وہ بہت ہی اہم تہوار ہے christians عیسائیوں کا it is celebrated on the 25th of December every year اور یہ ہر سال celebrate منائے جاتا ہے کون سے تاریخ کو 25 دسمبر کو ہر سال 25 دسمبر کو یہ تہوار منائے جاتا ہے it is the birthday of Jesus Christ یہ یعنی Jesus Christ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اور کس کی پیدائش پر مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر اس تہوار کو مناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو تو ہے دیوالی دیوالی جو ہے وہ آپ کی بک کے پیش نمبر 37 پہ ہے دیوالی is the festival of lights دیوالی جو ہے وہ کسی جس کا تہوار ہے روشنیوں کا ہندو سیلیبریٹ ٹو مارک دا ڈی وین رام لکشمن اور سیتا آرائیب فروم دا ایکزیل یعنی کہ رام لکشمن اور سیتا تھی ان کو جب رہا کیا گیا تھا ایکزیل یعنی جو جیل یعنی کے قید ہوئے تھے ٹھیک ہے رام جو ہے سیتا کو جب اسے لے کر آیا تھا تو اس کے اوپر یہ تہوار کو دیوالی کو منایا جاتا ہے اور یہ جو ہے سکھ لوگ بھی اندیا میں اس کو تہوار کو مناتے ہیں نمبر تری دیکھ لیتے ہیں بساکی 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 کا آنسر بھی آپ کے یہ سکھوں کے مذہب میں اس کو پید سیلیبریشن آف دا برد آف دا برد یعنی کہ اس کی پیدائش کے مذہب میں اس کی پیدائش کے طور پر منا جاتا ہے اور اس کو ہندو بھی لوگ تہوار کو مناتے ہیں بساکی مارک نشاندہ ہی کرتی ہے کس کی شروعات ہونے سپرنگ نئی بہار نئی سپرنگ سیئر یعنی سال میں نئی موسم آتا ہے سپرنگ کا موسم آتا ہے اس کو اس کی شروعات کرنے کے لئے منا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ تیرہ اپریل تک ہی اس کا سٹارٹ ہوتا ہے ویساک جو ہے پیج نمبر موساق جو ہے ایک بہت بڑھوں کا بودھ جو محصب سے تعلق رہنے لوگ ان کا اتوار ہے اور یہ ان کی پیدائش طور پر منا روشنی چلاتے ہیں اور ان کے جو بودھ ہے ان کا اس دن کیا ہوئی تھی وفا یعنی گوتما بودھ تھا ان کا اس دن کیا تھی ڈیتھ ہوئی تھی مائی اور یہ مائی میں جب فل مون ہوتا ہے ٹھیک ہے نائی چاند مکمل ہوتا اس پر مائی کے مائینے میں یہ آن نائی رات کے دائم منا جاتا ہے ہاؤس آر ڈی کرویٹ گھروں کو سجائے جاتا ہے اور جو قید پرندے ہیں ان کو آزاد زرشد جو ہیں ان کا سال ہوتا ہے پہلا دن ہوتا ہے سال کا ایس سیلیبریٹ آن دا مارچ کو منا جاتا تھا جو نئے سال delegate اکیس مارچ کو اور نئے سال اور بہار کے موسم کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے لوگ منا آتے ہیں یعنی اس کو منانے کہتا پارسی فیملی ڈریسز ان ڈیئر نیو کلوز ان گیدر ان گیدر ٹوگیدر کٹھے ہوتے ہیں ایک ٹوگیدر ایک ساتھ ڈیئر ریچولز دا پارسی خاندان کے جو لوگ ہیں ڈریسز ان ڈیئر نیو کلوز یعنی وہ نئے کپڑے پہنتے ہیں ان ایک ساتھ کٹھے ہوتے ہیں ان گیدر اور ایک جگہ پر کٹھے ہو جاتے ہیں تو اپنی رسموں ریت یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے پارٹ نمبر سی جو ہے اس کے یہ فائیو جو فیسٹیول دیو ہمیں تہوار دیئے تھے ان کے بارے میں آپ نے لکھنے